ممتاز ٹی وی آنکر مقرر اور ایم این اے آمیر لیاقت حسین انتقال کر گئے کمرے میں بے ہوش پائے گئے ملازمین کی اطلاع پر آمیر لیاقت حسین کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی موت کی تصدیق کر دی گئی ملازمین کا گناہ ہے کہ گزشتہ رات آمیر لیاقت کے دل میں تکلیف ہو رہی تھی انہیں اسپتال جانے کا کہا لیکن انہوں نے انکار کر دیا ڈاکٹرز کے مطابق آمیر لیاقت کو مردہ آلت میں اسپتال لائے گیا ان کی میت پوست مارٹن کے لیے جنہ اسپتال بھیجوا دی گئی ایس ایس پی ایسٹ کا آمیر لیاقت حسین کی گھر کا معاینہ فوراں سے کاملا سمیت دیگر تحقیقاتی حکام نے شواہد جمع کیے ہیں مکرر نیوز کاسٹر میزبان نادخان سیاستدان قانون ساز مذہبی سکولر ایک شخصیت مختلف کردار ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین نے زندگی کے کئی شعبوں میں نام بنایا جیو نیوز میں بطور نیوز کاسٹر کریر شروع کرنے والے آمیر لیاقت پروگرام عالم آن لائن سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچے جیو پر ہی رمضان کی سہر و افطار ٹرانسپیشنز کا آغاز کیا اور جلد رمضان ٹرانسپیشنز کی پہچان بن گئے اپنے والد اور سینئر ایمکیو ایم راہنما شیخ لیاقت کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے آمیر لیاقت نے سیاست کے لیے ایمکیو ایم کا انتخاب کیا اور بعد میں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی وزیر مملکت کے عہدے پر فائز رہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ شہرت اور مقبولیت کے ساتھ آمیر لیاقت کی زندگی تنازیات میں بھی گھری رہی تین شادیاں تینوں کی ناکامی ستائیس سال کی طوبہ وزیر آزم شہبان شریف نے رکن قومی اسمبلی آمیر لیاقت حسین کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے وزیر آزم شہبان شریف نے آمیر لیاقت حسین کے لیے دعا مغفرت کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ مرہوم کے درجات بلند اور سوگوران کو صبر جمیل عطا کریں وزیر آلہ سن مراد علی شاہ نے بھی ایمین نے آمیر لیاقت کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے